میں برداشت میں بھی انسان لوگ چہرہ دیکھے کہتے ہیں یار یہ کیا یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ بنایا ہو کہ مجھے کسی نے بنایا مجھے کسی نے دی مجھے اس پرور کی گھار لوگ چلتے بھیٹتے مزا کرتے ہیں کہ میں مزا کے لیے پیدا ہوں وہ مزاق نہیں میں اسی امت کا ہوں جیسی امت کے تو اسی نبی کا گلمہ پڑھتا ہوں جیسی نبی کا تو یہ میری سرکار نہیں فرمایا مزاق نہیں کرو زندگی ایک مزاق نہیں ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی چوٹ لگتی ہے مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کے بات میں نے بھی اس پارکہ میں جانا ہے جہاں تو نہیں جانا ہے اسی تو زمین پر چل رہا ہے تو اکڑ کے چل رہا ہے میں سر چکا کے چل رہا ہوں کیونکہ تیرے پاس دولت ہے میرے پاس دولت نہیں ہے میں کئی لوگوں کی باتیں پر دہاش کر کے زندگی کو ذات کوئی بات نہیں بھائی میں اس قابل نہیں میں کسی کو جواب کیا دوں کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا در پر در کر دیتی ہے زندگی تو گلہ ہے کوئی شکوہ ہے شکوہ کسی سے کیا کریں گے بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی پھر شکر ہے اللہ بھاگ کی ذات ہر چیز دیا اس نے شکر اس مالک کی ذات اس مولا کا بڑا کنا اسلام علیکم جی ڈیلی پاکستان کے پوڈکاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں فردوس مارکٹ اشارہ جو کہ لاہور میں واقع ایک جگہ ہے وہاں سے گزرتا ہوں اکثر تو مجھے ایک شخص وہاں پر نظر آیا جو کہ آپ میری سیکنڈ وینڈو میں دیکھ رہے ہیں اس کا نام رحمت علی ہے اور اس کا جو پورا چہرہ ہے وہ جھلسا ہوا ہے جلا ہوا ہے ہوا کچھ ہیوں تھا کہ تین سال کی عمر میں اس نے ہاتھ سے بنا ہوا جو اونی سویٹر ہوتا ہے جو ہماری دادی اور نانیاں بنایا کرتی تھی وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا یہ چولے کے پاس گئے اور وہ سلنڈر کا ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی جو آگ تھی اس نے ان کے اس اونی سویٹر کو اپنی لپیٹ میں لیا یہ پندرہ سے بیس منٹ تک جلتے رہے اسی آگ میں جس کے بعد آپ ان کے ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں پیگل گئیں اس درجہ حرارت میں انگوٹھا پیگل گیا دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا پیگل گیا دو انگلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں جب بھی میں ان کو فردوس مارکٹ کی شارے پر دیکھتا تھا تو یہ جس طرح ایک انسان کسی کو کو پہچان لیتا ہے تو انہوں نے دو سے چار دفعہ مجھے ہاتھ ہلایا ان کے ہاتھ میں نیوز پیپر ہوتے ہیں جو کہ یہ وہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے اکثر وہاں پر جو فکرہ حضرات ہیں ان کے ہاتھوں میں گداغروں کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ بیسنے کے پرپس کے لی نہیں ہوتی ہے ایکچولی وہ مانگی رہے ہوتے ہیں میں نے خیر شیشہ نیچے کیا اور میں نے بہی سرپے ان کو دینا چاہے انہوں نے انکار کر دیا لینے سے انہوں نے کہا جی میں آپ کا بہت بڑا فین اور میں نے آپ کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اگر آپ نے اخبار چاہیے شامی صاحب تو آپ لے لیں میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے تو میں نے کہا نہیں آپ اخبار بھی رکھ لیں بیسی پیسے جو ہیں اپنے پاس آپ رکھ لیں انہوں نے وہاں پر مجھے ایک بات کہی میرا ضمیر جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتا میں آپ کا فین ہوں میں صرف اس لیے ان کی محبت ہے خیر انیوز مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی حسین چو کی طرف میں گاڑی بوڑنے لگا لیف سائٹ پہ ہمارا ایک پیٹل پمپ ہے یورو کا میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں پر لے گیا چائشای پی ان کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا یہ سارا معاملہ ہے کیا وہ سٹوری اتنی دردناک ہے وہ اتنی دردناک ہے جب آپ سنیں گے اور آپ ان کی گفتگو سنیں گے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ چٹان پڑا ہے سکول کے دروازے کے آگے سے نہیں گزرا اس نے کہا کہ جب میرا چہرہ جھلس گیا تو سکول والوں نے یہ کہہ کر میرے والدین کو میرا سکول چھڑوا دیا کہ بچے ڈر جائیں گے اگر تم وہاں پر اس چہرے کے ساتھ آگے اس کے بعد انہوں نے کہا خوش غریبی بھی تھی پتو کی کہ یہ رہائشی ہیں تو میں پڑھ نہیں سکا پھر ایک جوب کے سلسلے میں ایک لیڈی نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو جوب دلوائیں گی اور جب وہاں پر یہ تین چار دن گئے تو اس کے بعد ان کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ ہمارے کسٹمر تمہارا چہرہ دیکھ کر خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان کوئی بھی بیچ میں خلل نہ بنوں یا کوئی خلا کا کردار ادا نہ کروں بہت شکریہ رحمت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک میرے سے بہت بڑا انسان بیٹھا ہے جس نے مجھے شرمندہ بھی کر دیا اور میں اس کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں میں آپ کے بارے میں جو سوچ رہا تھا کیسی زندگی گزری ہے آپ کی سٹوری ہے کیا یہ جھلسے کیسے ملیاں پگلی کیسے میں چاہتا ہوں اپنی زمانی بتائیں میں چھوٹا سا بچہ تھا تقریبا دھائی تین سال کا تھا تو ہمارے ادھر گاؤں میں اکثر شگر گنجی آپ کو بتا ہے کھانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں بڑا چولا لگایا ہم نے ادھر انٹے لگا کر بڑا پتی لارا کھا ہوا تھا تو ادھر میں نے آت کا بھونا ہوا سویٹر پہنا ہوا تھا اپنی ماں کے آت کا بھنا ہوا تو ادھر پانچ ساتھ ہم کزن کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے ہیں مجھے ایک سائیڈ سے آگ لگی ہے ایک آئی سائیڈ سے آگ لگی ہے تو تقریبا پن نبیس میٹ میں میں وہاں پہ جلتا رہا ہوں آت مارتا رہا ہوں سلنڈر مغیرہ کو پھڑا تھا سلنڈر تھا نہیں تھا لیکن آگ لگی ہوئی تھی سلنڈر ٹائپ تھی تقریبا چھوٹا ہی سلنڈر تھا اس طرح سلنڈر لوگوں کے پاس چند دیت ہوتے تھے اور آدمی کے پاس سلنڈر نہیں ہوتا اتنے عام نہیں تھے سلنڈر لیکن وہ آگ اس طرح کی تھی کہ سلنڈر سے بھی بھوری تھی جو میرے کزن سے وہ سب بھاگئے انہوں نے سمجھا کہ جن کے ماں باپ سمجھیں گے کہ ہم نے آگ ان کو لگا دیا چھوٹے بچے بھاگئے چھوٹے بچے بھاگئے اور در سے بھاگئے انہوں نے بتایا نہیں ہے گھر میں اسے آگ لگی ہمارے پروسی کے وہ عورت آئی ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کی گھر سے دھوہ لے کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا جلا وہ ان کا نہیں مجھے تو نہیں پتا دھوہے میں آپ کا جسم جل رہا تھا جسم جل رہا تھا میرا جسم تھا ٹوٹلی تقریبا یہ جلا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک چہرہ بھی ابھی تو یہ سرجری میں نے کروایا شولڈر سے کہاں تک جلا ہوا ہے یہ یہاں سے تک لگیا نیچے تک انگلیاں کتنی پیگلی تھی وہ بھی دکھائیں یہ پیگلی ہوئی ہیں سارے یہ تقریبا پہلے اس طرح تھی اب یہ میں نے پیریشن کروایا ابھی یہ کھلوائیاں ساری اچھا یہ بند ہو گئی تھی مٹھیاں یہ مٹھیاں بند تھی ابھی یہ جناہ اسپیٹل تھے تقریبا ندار سے دس سال پہلے کھلوائیاں اوپر کر کے انگلیاں دکھائیں یہ تقریبا میں نے دس سال پہلے پہ یہ لارج کروایا تھا مجھے اسپیٹل لے گیا ڈاکٹر نے کہا چھتی سکنٹے نکال گیا آپ کا بچہ تو یہ ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو ان کا دعائیں کریں بس دعائیں کا اثر مل سکتا ہے نہیں تو ورنہ آپ کے بچے کی جو کنڈیشن عمر کتنی تھی آپ تقریبا میری ڈھائی تین سال تھی تین سال تھی سکول کا کیا واقعہ ہوا تھا پانچھے سال کا ہوا تو میں سکول میں گیا دو در تقریبا پہلے ایک تو تیچر تھا اچھا اس نے کہا چلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو انہوں تین چار ٹیچر مل کر کہنے لگے یار نا اس کا تو چہرہ خراب ہے تو بچے نا ان سے جل دریں گے تو ان سے پرائیویٹ لی آپ پڑھانا چاہیں تو ان کے گھر جا کے پڑھا سکتے ہیں یا مطلب لہذا کوئی اس کے لیے ان کا یار بچے دریں گے تو نکال دیں ان کو پھر تو پھر کچھ ایک گربت بھی تھی اور غریبی بھی تھی کہ ارکے اندر والے صاحب جو تھے مزدوری کرتے تھے کبھی لگ جاتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی ان کی کتنی آمدنی بھی نہیں تھی اس کے تقریباً تھی اتنی گئی اس تیم سیونٹی ایٹی پرسنٹ ان کی مزدوری ملتی تھی تو وہ جو ہمارا گھر کا سترہ سیر میں تقریباً بنتے تھے تو وہ ہمارے گھر کا راشنی تو مطلب پورا ہوتا تھا وہ اکمانے والے تھے تب وہ ان کی دیڑی سے ہمارا گھر چلتا تھا تو اتنی آمدنی نہیں تھی تقریباً ہمارے پاس کتنے ساسے تھے جو ہم بیج کر رہی آپ سب سے بڑے تھے بہن بھائی اس نے بڑا تھا میں سب میں سے تین چھوٹے ابھی میں ایک بڑا ہوں چھوٹی بہن ہے دو بہن ہے چھوٹی اس سے چھوٹا بھائی ہے شادی ہوگی ان کی ان کی دو بہنوں کی شادی ہوگی ہے تو محنت کر گیا اللہ کا شکر ہے شادی آپ نے کئی دونوں بہن دونوں بہنوں کی شادی کی ہے اپنی محنت سے کر گیا اخبار بیچ بیچ کی بیچ بیچ کے اخبار بیچ ہے میں نے کافی عرصے سے بیچ رہا ہوں اللہ کا شکر ابھی ان کے پاس وہ اپنے گھر میں ہے آپ نے شادی کی میں نے شادی کی میرا دائی دو سال کا بیٹا ہے میرا اپنا اچھا ایک بیٹا ہے آپ کا ماشاءاللہ اور شادی کس خاتون کے ساتھ ہوئی میری قرضہ نہیں ہے دور کی رشتے رہا لیکن بہت اچھی ہے جو میرے جیسے انسان کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ اچھے ہی ہو سکتا ہے انہی تو آج گل کے وہاں ہوں یہاں پہ اچھے خاصوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو میں تو پھر ایک جلا ہوا انجام تو نہیں آپ اتنے اچھے انسان ہیں لیکن میں جو ہماری بہن ہے وہ سن رہی ہے تو میں اس کو جی دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہوں مطلب اس نے کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا نہیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا آج تک نہیں میں نے تقریباً چھ سال ہو گئے میری شادی کو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں جلا ہوں اس نے مجھے یہ فیل نہیں کروایا کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جلے ہوئے ہیں ہمارے بس قریب نہ ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو فلان نہ کرو اس طرح کی جس طرح کے مطلب آپ نورمل ہر انسان کے ساتھ جاتے ہیں تو اسی طرح کی میاں بی بی کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے غصے میں بی 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 بہت کچھ کہہ لیتا ہے بوچ کہہ جاتی ہے لیکن جب بھی میری آج تک ایک بار تباہ لڑائی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بس اس نے کہا میں میں کے جانا ہے تو شادی تھی بس اس کے بعد تھوٹی سے اوور ٹوک میں نے اس کی یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے یہ اوور ٹوک نہیں کرنی تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو یار وہ بڑی اچھی ہے بہت فرما بردار ہے اس کے لیے کوئی پیغام ہے اپنی وائف کی لیے وہ تو دونوں اچھی اپلائی کی تھی اپلائی کی تھی بس چہرے کی وجہ سے انہوں نے آدمی کہتے ہیں یار چہرہ نہیں ٹھیک ہے تو شور کے لوگ کئی مزاق بھی اڑاتے ہیں دل پر دکھتا ہے کیا کہتے ہیں خدا کی قسم تب دیکھتے ہیں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور خدا کی طرف دیکھتا ہوں کہ جب اس امت کے بعد میں تو آپ کے پاس آؤں گا تو اس امت کی شکایت کروں گا مزاق اڑاتے ہیں بروزِ حشر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت لگائیں گے میں برداشت میں بھی انسان لوگ چہرہ دیکھے کہتے ہیں یار یہ کیا یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہو کہ مجھے کسی نے بنایا مجھے کسی نے نہیں مجھے اس پرور کی گھا لوگ چلتے بھیٹتے مزاق کرتے ہیں کہ میں مزاق کے لئے پیدا ہوں وہی مزاق نہیں میں اسی امت کا ہوں جی اسی امت کے اسی نبی کا گلمہ پڑھتا ہوں جی اس نبی کا تو یہ میری سرکار نہیں فرمایا مزاق نہیں کرو زندگی ایک مزاق نہیں ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی چوٹ لگتی ہے مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کے بات میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں تو نہیں جانا ہے اسی تو زمین پر چل رہا ہے تو آکڑ کے چل رہا ہے میں سر سکا آگے چل رہا ہوں کیونکہ تیرے پاس دولت ہے میرے پاس دولت نہیں ہے میں کئی لوگوں کی باتیں پرداش کر کے زندگی گزار کوئی بات نہیں تابل نہیں میں کسی کو جواب کیا کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگ دربدر کر دیتی ہے زندگی کسی گلا ہے کوئی شکوہ ہے شکوہ کسی سے کیا کریں گے بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح بنایا ہے پھر شکر ہے اللہ باگ کی ذات کیا بنایا ہے میں نے ہر چیز دیا اس نے شکر اس مالک کی ذات اس مولا کا بڑا کرنا ہے تو اتنے خوبصورت انسان ہے بڑا شکر ہے اتنا خوبصورت انسان نہیں ہوتا کوئی نہیں بس یہ مجھ پہ بڑا اللہ کا کرنا ہے لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں میری وائب کو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور میں دیکھتا ہوں اس پرور کی گھار جو اس نے مجھے اس دنیا میں دیا پتہ نہیں میں اچھا ہوں یا برا ہوں تو اس نے مجھے ماشاءاللہ بیٹا بھی دیا بیٹی بہو بیوی بھی اچھی حضورت دیا ماں باپ زندہ ابھی سب سے بڑی رحمت ہے مجھ پر اب خود بھی رحمت ہے میرا نام بھی رحمت علی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر رحمت ڈالی اور میرا نام رکھا انہی جو لفظوں کے آنسو بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے ہیں درد ہمیشہ آنسو بن جاتا ہے ہائے ہائے درد نا درد چھپایا نہیں جاتا آنکھوں سے بتایا نہیں جاتا خود ہی لکھلاتا ہے جو انسان دردی ہوتا ہائے ہائے تو کبھی چھپ چھپ کے راتوں میں روتے ہیں تکیہ گلے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اکثر ایسے ہو جاتے ہیں سسکیاں لیتے ہیں زندگی میں کبھی چھوٹ کھائیں کسی یہ لفظوں میں تو درد سینے میں لگ جاتا مقمل کا بسترہ ہو تو کسی کے لفظ اس طرح کے کانٹے بن جاتے ہیں کہ آپ کو مقمل کا بسترہ بھی پتھروں کا جیسے لگتا کون کہتا ہے کہ آپ سکول نہیں گئے کیا خوبصورت ادائیگی ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں آپ کی یقین کریں میں ہم مددہ ہو گیا ہوں آپ کا کیا کر سکتے ہیں اخبار ہاتھ میں ہوتی ہے دروازے نوک کرتے ہیں گاڑیوں کے وہ تو دھدکار دیتے ہوں گے آپ کو شاید کوئی مانگنے والا وہ اسی طرح ہی نا مطلب بیسیکلی مارا معاشرہ اس طرح ہے ہم نے گدہ گاری کوئی اس طرح نہ سمجھ لیا ہے جیسے گھر کی کھیتی ہے ہر آدمی سمجھ لو آتا جاتا متاج آدمی لوگوں کو ایک حق مار رہے ہیں اچھے خاصے لوگ دیکھیں میں نے جن کے آدموں سلامت ہیں وہ مانگ رہے ہیں لوگوں کے حق کھا رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے تو ان گدہ گروں کو کیا کہیں گے میں بیسیکلی ان کو یہی کہنا جاؤں گا آپ آدموں دی ہیں ان اللہ پاک تو وہ محنت کر کے دکھائیں لوگوں کو ذرا محنت بھی کسی چیز کا نام ہے حق الحال کی بچوں کا کھلائیں گے تو بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں جیسے کھلائیں گے ویسے بچے پیدا ہوں والدہ ان کو بہنوں کو بیوی کو فخر ہے آپ پہ فخر ہے اللہ کا شکر ہے میں ہم محنت کر کے کماتا ہوں تھوڑی لے جاتا ہوں لیکن حلال کی لے جاتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو کل یہ کہہ سکتا ہوں یہ ہے تجھے آرام کخ لوایا تیرا بچہ فرما بردار نہیں تو یہ بچے انہی کے نافرمان ہوتے ہیں جو جو میں نے آپ سرکار کا مولا علی کا فرمان ہے جو بینا محنت کے پیسہ کیا اور آرام ہے لوگوں کو کوئی پیغام دیتے ہیں جو آپ کا دل دکھاتے ہیں کیا پیغام دیتے ہیں تو آپ میں تو شکایت کرنے ہی ہیں اس کی بارگاہ میں بارگاہ میں کروں گا انشاءاللہ وہ مافی تو ادھر دنیا میں دے دو جو آپ کا دل دکھائے دل توڑے اس کی مطلب مافی ادھر دے دو مافی رات کو دے کر سو لیکن اس بارگاہ میں شکایت ضرور کرنے ہیں کیونکہ اس نے بنایا ہے دعا میں آپ کو سب کو اللہ پاک نے اس دنیا میں سب کو مہیر غریب ایک جیسا کر دیا مسجد میں جائیں سب ہی ایک جیسے گھڑے ہوتے ہیں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا کوئی میں بڑا آدمی ہوں میں آگے کھڑا ہوں میں غریب ہوں میں پیچھے کھڑا ہوں نہیں کسی کی ایسی مجال ہی نہیں مسجد میں کوئی ایسے بول جائے گی کھڑا ایک جگہ پہ ہونا ہے تو آخرت میں بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہوں تو فیصلے کیا ہیں ہمارے یہ چہرے فیس یہ وہ کیا میٹر نہیں کرتا یہ انسانیت میٹر کرتی ہے جو انسان ایک دوسرے کو فیل کرواتا ہے کہ میں چھوٹا بڑا یہ میں خوبصورت آپ کالے ہو گورے ہو بلیک یہ مطلب میٹر نہیں کرتا یہ اتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے دھند پڑی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے چلملاتی گرمی سڑکیں تپری ہوتی ہیں تب بھی کوئی سنبن نہیں ہوتا سنبن کیا کر سکتی ہے جب گربت سنبن نہیں ہونے دیتی نا جب یہ پیل لگا نا بچوں کو پتا ہے یار ایک رات کو لے کے جانا تو انہوں نے کھانا ہے نہیں لے کے جائیں گے تو وہ پریشان ہے کیا سنبن گرمی گربت سے سب سے بڑی گرمی یہ گربت گربت جس کے پاس ہے نا وہ زندگی میں ضلیل لیں کیا ہے ریزق میں نے تو ایک سوچا ابھی تک اللہ پاک کو کہا کہ میں تیرے تھوڑے ریزق سے دیا خوش ہوں تو تو میرے تھوڑے امبلوں پر خوش ہو جا میرے لیے اتنے کافی ہے زندگی میں کیا دولت کا کیا کرنا ہے آپ زندگی سے مطمئن ہیں مطمئن ہو یار شکر ہے اللہ کا جیرے بس زندگی جل رہی ہے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں زندگی جل رہی ہے جس طرح پیسہ ساتھ جائے گا وہ گتے بڑو سکندر تھا وہ جو اجڑ گیا وہ باگ جس کے لاکھوں مالی تھے جب رخصد ہوا سکندر اس کے دونوں ہاتھ کھالی تھے وہ دنیا کو بتا کے گیا کہ یار میرے قبر سے جب میں جاؤں تو دونوں ہاتھ باہر نکالنا کیونکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا تو اتنے دولت کے پیچھے باغو یہ وہ بس میں کہتا ہوں تین ڈائم کا کھانا ہوا اچھا ہو بس وہ کھاؤ رحمت مجھے بتاؤ آپ بہت بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو بھی ہاتھ دیتے ہوگی چھوٹی گاڑیوں والوں کو بھی ہاتھ دیتے ہوگی بڑے بڑے اچھے انسان بڑے بھی ہیں مکیر گناہ گار میرے جیسے بھی ہیں کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو سڑک پہ آپ کے ساتھ ہوا جس سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوگے میں صرف ایک واقعہ یہ رمضان کا مینا تھا یہ اللہ تعالی میں بات بتانے لگا کہ جب رحمت آدمی پر آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں سے آج تو میں رمضان میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے میں بہت پریشان تھا میں پریشان ہوکے سائیڈ پہ بیٹھ گیا بہت گرمی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے رمضان تو میں نے سوچا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو آج یہ سارے پیپر لے جائے تو میں نے بچوں کے کپڑے لینے تو یا اللہ تو میری سن تو میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تکریبا پندرہ بیس مجھے منٹو کے بیٹھے ہوئے تو مجھے ایک بڑی گاڑی سے آرن آیا تو میں نے کہا میں نے شاید کسی اور کو دیں گے مجھے ایک آرن دینا تو آرن دیا تو میں نے مجھے ایک تھیلے میں جو گفت ہوتا ہے اس نے مجھے پانچزار پہ دی ہے تو میں نے کہا میڈم میں نے نہیں لینا یہ پیسے تو کہنے لگی کیوں نہیں لینا وہاں تو لوگ میرے پیچھے پیچھے باگ رہے اور تم کہہ رہے نہیں لینا میں نے کہا میڈم میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں تو کہہ رہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یائی تو میرے یہ پیپر لے دیں آپ تو مجھے تو خوشی ہوگی تو انہوں نے کہا میں پیپر نہیں لوں گا تو میں نے کہا پیپر نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے بھی میں نہیں لوں گا تو یہ لے دیں تو انہوں نے کہا چلیں لے دیں آپ پیپر لے لیں تیم میں آپ سے انہوں نے تکرابی میرے وہ ساتھ ساتر پیپر تھے وہ رکھ لئے تو میں نے خوشی خوشی ان سے پیسے بھی پکڑ لی اور خوشی خوشی ہوا بھی گئی بچوں کو لے کے دیئے بچوں میں نے کپڑے بھی لے کے دیئے کیسے خوشی تھی اللہ کا شکر ہے دعائیں نکلتی ہے کیوں نہیں جب بھی ملتی ہے جب آتے جاتے ہیں دعائیں تو ہوتی ہے اچھے انسان کے لئے تو دعائیں تو کیوں نہیں اور انسان جب آپ کو محبت کرتا ہے چاہے آپ کو مطلب نہیں نہ ہوتا اچھا چل رہا ہے نا آپ کے لئے تو ایٹومیٹیکل آپ اسے دعا دیں گے اور مطلب کے بھی نہ دیں گے کیونکہ مطلب نہیں ہوگا تو اچھے انسان کے لئے دعا میں شاہ اور میاں صاحب نے بھی ایک دوڑا خوبصورت کلمہ لکھا ہے سونی سورت آشک ہونا قادی ایدھانائی آشک منتو اس سونے دا جس سے شکل بنائی تو وہ غفور ورحیم ہے لیکن ان لوگوں کے لئے اس ویڈیو میں ایک پیغام بھی ہے جو ان کی دلازاری انٹینشنلی انٹینشنلی کر لیتے ہیں خیال کیا کیجئے شاید یہ ہماری ویڈیو یا ان کے موں سے ادا ہوئے جو لفظ ہیں جس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں ضبط کر لیتا ہوں صبر کر لیتا ہوں میں نہیں بدلا لیتا لیکن میں شکایت اس بارگاہ میں کی لگاؤں گا بھائی جان آپ ہیرو ہیں ہمارے مجھے خوشی ہوئی ہے اور میں جتنے آج تک انٹرویو کی ہیں یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے مجھے بہت مزا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو کہہ سکتے ہیں کہنا تو میں یہ ہی جھتا ہوں بس انسان کو انسان سنجھ جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے فقیر نے صدا گئی تو آپ سرکار کھانا کھا رہے تھے سارا دن کے بعد فقیر نے صدا گئی تو آپ سرکار کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دیا اگر کاسے میں ڈال دیا تو بی زہرہ کہنے لگی تو آپ نے تو کیوں نہیں کھایا فقیر مجھ سے زیادہ بھوکا تھا میں نے ساس اپنی بھوکا ساس دے کر اس کی بھوکا ساس لگایا کہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت اسے وہ تھے وہ تھے وہ صاحبائی وہ تھے مولا علی جو اپنی ریزق اٹھا کر کسی فقیر کو دیتے یہاں لوگوں خزانے بڑے بڑے ہوئے تو در لوگ بھوکے مر رہے وہ روتا ہے تو کوئی سنائی نہیں دیتا سنائی دیتا ہے تو کوئی ہستا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ان کے لفظ جاری رہے اور کتابیں جو ہیں لکھی جا سکتی ہیں کیا خوبصورت جملے کیا ان کو آمد ہوتی ہے کیا میں انٹلیکچول پرسن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے is the positive and real face of پاکستان and i'm very blessed to have you in my show اور مجھے خوشی ہے کہ میں جو اپنا پوڈ کاسٹ ہے پہلے تین پوڈ کاسٹ میری کوشش تھی کہ میں کچھ ایسے دوں وہ چیزیں دکھاؤ جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دکھائی اپنے میزبان کے اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان رحمت بھائی زندہ بھائی موسیقی